چند بے حیاء حیاء بافتہ عورتوں کو خریدا اور عورت مارچ کے نام پر بے حیائی کا ایک سلاب برپا کیا سمجھتے ہیں کہ ہومو سیکشولٹی جو ہے اس کو لگلائز کرنا چاہیے لگلائز کر دینا چاہیے ہم لوگ ٹونٹی فرسٹ سینچوری میں رہتے ہیں لیکن لڑکی سے لڑکا لڑکے سے پیار کر سکتا ہے کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تین بیٹیوں کو سائل نے سوال کیا اگر دو تو آپ نے فرمایا دو کو اور ایک روایت میں ایک کو تین بیٹییں یا تین بہنوں کو پالنے والا ان کی پرورش کرنے والا پالنے پوسنے والا قیامت کے دن یہ تین بیٹییں یا تین بہنیں اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی ہم نے کسی روایت میں نہیں سنا کہ کسی نے تین بیٹوں کو پالا ہو تو یہ تین بیٹے قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان میں آڑ بن جائیں گے اللہ نے یہ عزت دی تو عارت کو دی کہ کوئی تین بیٹیوں کی پرورش کر لے یا تین بہنوں کی پرورش کر لے ان کا خرچ اٹھائے ان کی تعلیم و تربیت کے احتمام کرے انہیں اچھی جگہ پر بیہ دے تو یہ تین بہنیں یا تین بیٹییں اس کے لیے جہنم سے نجات کا دریہ بنے گی خالہ کو ماں کے برابر حقوق دیئے خالہ کو ماں کا بدیل قرار دیا یہ اسلامی معاشرہ ہے جہاں عورت کی اتنی عزت ہے کہیں ماں بن کر کہیں خالہ بن کر کہیں بیٹییں بن کر کہیں بیوییں بن کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرے فی سبیل اللہ خرچ کرے کسی غریب یتیم بیوہ مسکین مختلف آپ نے آپشن گنوائے یہاں خرچ کرے اور ایک درہم کا کھانا اپنی بیوی کے موہ میں لکمہ ڈالے جو اس نے اپنی بیوی پر ایک درہم خرچ کیا اللہ اس کا جو عجر دے گا وہ باقی کسی درہم کا عجر اس کے برابر نہیں ہو سکتا یہ شاندی بیوی کو یہ شاندی خالہ کو اور یہ تمام چیزیں اور یہ تمام ذمہ دارییں ڈالی تو مرد کے کندھے پر ڈالی دنیا کے کسی معاشرے میں عورت کو وہ عزت نہیں ملی جو اسلامی معاشرے نے دی جو اسلام نے دی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی لیکن کفار کا مغرب کا مادر پیزر آزاد معاشرہ کفار کا بےہیہ معاشرہ جہاں پر عورت کو سوائے ایک گرل فرنڈ کے اور کسی نام سے نہیں پہچانا اور جانا جاتا عورت پہچانی جاتی ہے وہاں پر کسی کی بستر کے تسکین کے لیے وہ نہ دادی کے روپ میں نظر آئے گی نہ نانی کے روپ میں نظر آئے گی نہ خالہ کے نہ پھوپی کے نہ ماں بہن اور بیٹی کے روپ میں وہ صرف ایک ٹیشو کی طرح استعمال ہوتی ہے جب تک اس کے استعمال کی عمر ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اور جب وہ استعمال کی عمر سے گزر جاتی ہے تو وہ اس کا بڑھاپا آلڈ ہاؤس میں گزرتا ہے نہ پوتا اسے پالتا ہے نہ بیٹا اسے پالتا ہے نہ بھائی اس کا سہارا بنتا ہے نہ اس کو خامن کہیں دور دور تک نظر آتا ہے کیونکہ اس کے استعمال ہونے کی عمر گزر گئی اب وہ آلڈ ہاؤس کے اندر مرتی گلتی سڑتی ہوئی ساس لیتی ہے بڑھاپا ان کا گزرتا ہے تو آلڈ ہاؤس میں جوانی گزرتی ہے تو بوائی پرینڈ کے تلاش میں کبھی کسی نوجوان کی باہوں میں کبھی کسی نوجوان کی باہوں میں یہ زلت کی زندگی ہے جو مغرب نے اپنی عورت کو دی ہے کہ اس نے اس کو ایک شوپیس کے طور پر صرف استعمال کیا ہے کوئی چیز بیچنی ہے تو لڑکی کو برہنا کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اس بیچنے کے لیے لیکن اسلام کا معاشرہ بڑی عزت والا معاشرہ ہے جہاں بہن کے لیے ماں کے لیے بیٹی کے لیے پھوپی کے لیے خالہ کے لیے غیرت کے پہاڑ بن کر ان کے بھائی اور ان کے باپ اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کفار چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ ایسے ہی برباد ہو جائے جیسے ان کا معاشرہ برباد ہوا کسی کا کان کٹا ہوا ہو تو چاہتا ہے کہ سارے گاؤں والوں کا کان کٹ جائے انگریز برباد ہو گئے مغرب برباد ہو گیا ان کی عورت برباد ہو گئی تو اب وہ مسلمانوں کے معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے اپنے آلہ کاروں کو اپنے ایجنٹوں کو اپنے فنڈ اور قرائے پر پلنی والی چند بے حیاء حیاء باختہ عورتوں کو خریدا اور عورت مارچ کے نام پر بے حیائی کا ایک سیلاب برپا کیا جنہوں نے اسلام سے آزادی کے نعرے لگائے آپ خود سنیے اس کلپ کو یہ آواز لگا رہی ہیں اللہ اور اس کے رسول سے آزادی کا کیا معنی ہے کہ یہ اسلام کے چولے سے نکل کر کفر کی وادی میں جا کر زندگی گزارنا چاہتی ہے جہاں نہ کوئی حلال حلال ہو نہ کوئی حرام حرام ہو کوئی تمیز نہ ہو جانوروں کا معاشرہ ہو جانور اور جنگل کا ماحول ہو جو جس کا جی چاہے وہ کرتا رہے مرد کا جسم اس کی اپنی مردی عورت کا جسم اس کی اپنی مردی وہ جس سے چاہے دوستی لگائے جس سے چاہے راتوں کو اٹھ کر اپنے گھروں سے نکل جائے کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو کوئی اسے روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو یہ ایسا معاشرہ چاہتی ہے جہاں نکاح کی بجائے زنا عام ہو جہاں خاون کی بجائے بوائے فرینڈ ہو جہاں شادی کی روپ میں نیا بیوی کے رشتے کی بجائے ہم جس پرستی ہو لڑکا لڑکے سے بدکاری کرتا ہوا نظر آئے اور عورت عورت کی ضرورت پوری کرتی ہوئی نظر آئے ان کو ڈرائیا جائے کہ ہم جس پرستوں میں اللہ کا عذاب آتا ہے قومِ لوت پر اللہ کا عذاب آیا تو سنیے اس مجرم کو یہ کیا کہتا ہے کہ یہ عذاب آتے ہیں تو آتے رہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہومو سیکشلوٹی جو ہے اس کو لگلائز کرنا چاہیے لگلائز کر دینا چاہیے ہم لوگ ٹونٹی فرسٹ سینچوری میں رہتے ہیں لگے لڑکے سے لڑکا لڑکے سے پیار کر سکتا ہے کر سکتا ہے قائدازم نے یہ ایک سیکلر سٹیٹ بنایا تھا ایک سیکلر سٹیٹ ایسا سٹیٹ ہوتا ہے جس کے اندر دو انسان اپنی کنسینٹ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر لڑکیاں لڑکیاں آپس میں اور لڑکے لڑکے آپس میں یہ کریں گے تو قومِ لوت پر بھی تو ایک عذاب آیا تھا اس کے بارے میں علم ہے پیشک آیا ہے ہم پر بھی تو عذاب آ سکتا ہے آ سکتا ہے عذاب تو آنا ہے کیا ہم مدے تو آنا ہی آنا ہے عذاب اگر آتا ہے تو آتا رہے آتا رہے آئیے قومِ لوت پر آنے والے عذاب کی کتاب اللہ کی آیات کی صورت میں ہم اس منظر کو اپنے سامنے رکھتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُونَا جب ہمارا عذاب آ گیا جب ہمارا حکم آ گیا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَفِرَهَا ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا وَانْتَرْنَا عَلِيَهَا حِجَارَةً مِن سِجِّلِ مَنْبُوت اور ان پر ہم نے ایک کنکریلے پتھر برسائے جو تہبہ تہہ ہو کر برسے مُسَوَّبَةً عِنْدَ رَبِّك تیرہ رب کی طرف سے نشاندار تھے وہ پتھر وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِعِيد اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے آج بھی کوئی وہ روپ دھارے گا وہ کفر اور وہ بے حیائی کا بزار گرم کرے گا تو یاد رکھو ظالموں سے یہ عذاب دور نہیں اللہ جب چاہے ظالموں کو پکڑ کر یہ عذاب دے سکتا ہے اور یہ ظالم کہتا ہے عذاب آتا ہے تو آجائے قیامت آنی نہیں آتا ہے تو آجائے اپنے جسم پر اپنی مرضی کے نعرے لگانے والی ہو بے حیائی اور بے غیرتی کے نعرے لگانے والی ہو ہم جنس پرستی اور زنہ کے بازار کو گرم کرنے کے ناکام و نامراد پلان کرنے والی ہو یہ گندے خواب دیکھنے والی ہو اور اس کو اپنے لیے شخصی آزادی سمجھنے والی ہو فیصلہ کر دو تم کس روپ میں زندہ رہنے چاہتے ہو مسلمان کے روپ میں یا کافر کے روپ میں تم اسلام کے حلیے میں زندہ رہنے چاہتی ہو یا اسلام سے آزاد ہو کر قرآن کے آوازے پر غور کرو ہم نے دونوں راہیں کھول کے ان کے سامنے کر دی کافر بن جاؤ تمہاری مرضی ہے شاکر بن جاؤ تمہاری مرضی ہے تم کفار کے راستے پر چلو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو تو آپ پہلے فیصلہ کر لیجئے آپ مسلمان ہیں یا مان مسلم ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لئے اللہ کی طرح سے شریعت میں آزادیہ نازل ہو چکی ہے ان آزادیوں میں سانس لیجئے عورت کو جتنی آزادی اور جتنی عزت اسلام نے دی عورتوں کے نام پر قرآن حکیم میں سورت نساء نازل ہوئی عورتوں کے حقوق بیان ہوگی آزادیہ بیان ہوگی اگر تم ان سے آزاد ہونا چاہتی ہو تو تو پھر جانور بن جاؤ کفار کے راستے پر چلتے ہوئے اسلام سے لا تعالقی کا اعلان کر کے کافر بن کر پھر تم امم شاکروں و امم کفوروں جس راستے کو اپنانا ہے اپنا لیکن اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم مسلمان ہو اللہ پر ایمان رکھتی ہو تو پھر قرآن اور حدیث سے آزادی کی ڈیمان کوئی مسلمان نہیں کیا کرتا کافر ہی کیا کرتا ہے اور اگر تم آزاد ہونا چاہتی ہو اس سے اگلی آیت پر بھی غور کرو کفار کے لیے پھر مولا کے پاس کیا ہے اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسِعِيرًا یقیناً ہم نے کفار کے لیے زنجیریں توک اور شونوالی آگ تیار کر رکھی ہے مسلمان ہو فیصلہ کیجئے معاملہ تم تک لوٹتا ہے فیصلہ اپنے ضمیر سے لیجئے مسلمان بن کے رہنا چاہتی ہو تو قرآن اور سنت کے قید خانے کے اندر رہنا پڑے گا پھر جنت کے اندر ہمیشہ کی آزاد یہ ملے گی اس دنیا میں شریعت کس بات کی آرط و اجازت دیتی ہے اس کے مطابق زندگی گزار نہیں ہوگی اور اگر مسلمان نہیں ہو تو پھر یہ دنیا کفار کے لیے جنت ہے نہ ان کے لیے سور حرام ہے نہ کدہ حرام ہے وہ جو چاہے کرے جس سے چاہے تسکین لیں کیونکہ یہی دنیا ان کے لیے جنت ہے اور آخر تو ان کے لیے جہنم اور دہکتا ہوا عذاب ہے شاید رکھو مسلمان عورت کی تم کبھی بھی آئیڈیل نہ ہو نہ ہوگی نہ کبھی ہو سکتی ہو مسلمان عورت کے لیے آئیڈیل فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ ہے جس نے علی سے کہا تھا رضی اللہ عنہ ورضہ علی فاطمہ کا جنازہ رات کے اندھیروں میں اٹھانا اور اس لیے رات کو اٹھانا کہ فاطمہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اس کی کفن کی چادر پر بھی غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے شکر لکھ ربی حمد لکھ ربی